آج اگست کی دس تاریخ ہے سال کا دو سو بائیسوہ دن اور اس برس کے ختم ہونے میں ایک سو ترتالیس دن باقی ہیں یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے آج کا دن دکھایا اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا اور مولا کریم ہمیں آج سارا دن گناہوں سے محفوظ فرمان آمین دس اگست انیس سو اٹھالیس کو کینڈڈ کیمرہ پروگرام میڈیا کی دنیا میں متعرف ہوا اور اس سے پہلے تقریباً ایک سال پہلے کینڈڈ میکرو فون پروگرام چلتے تھے کینڈڈ میکرو فون جو تھا اس کا بانی جا وہ بھی ایلن فنٹ تھا اور جو اس کا پریزنٹر تھا اور اسی طرح اسی شخص نے کینڈڈ کیمرہ کے نام سے اس کو متعرف کرایا ٹیلی بیجن کی دنیا میں اور لیکن یہ جو پروگرام ہوتے تھے پہلے فوٹوگریف سے شروع ہوا لیکن بعد ازاں اس کو ویڈیو کے اوپر شروع کر دیا گیا فونٹ کی جو تھی یہ اخترام تھی گویا وہی اس کا موجد بھی تھا یہ پروگرام سب سے پہلے ای بی سی چینل سے شروع کیا گیا بعد میں اس کو شفٹ کیا گیا ان بی سی پہ اور اس طرح سے یہ سی بی ایس پر چلا گیا اچھا اپنے دور کے معروف ترین پروگراموں میں اس کی ریٹنگ ہوتی تھی آج کل بھی یہ فارمٹ کافی مشہور ہے مختلف چینلز پر آج کل بھی اس کے گیگز اور اس طرح مختلف پروگرام جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں پاکستان میں بھی اس فارمٹ کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی گئی اور کافی مقبول پروگرام رہے ہیں مختلف چینل آج کل اس کو ٹرائی کرتے رہتے ہیں لیکن پاکستانیوں میں تھوڑی سی چونکہ ٹولرنس کی کمی ہوتی ہے بعض اوقات تو وہ یہ پروگرام کرنے میں کافی مشکلات بھی پیش آتی ہیں اور بعض اوقات جھگڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن برحال آج بھی یہ پروگرام جو ہے یہ فارمٹ پاکستان میں معروف ہے دس اگست دو ہزار تین انگلینڈ کی تاریخ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے جو اٹھتیس سینٹی گریڈ تھا پاکستان کے اکثر علاقوں میں عام طور پر یہ درجہ حرارت پایا جاتا ہے لیکن وہاں غالباً گوروں نے اتنی زیادہ گرمی کبھی نہیں دیکھی تھی اور اس کو بغایدہ ہسٹری کا حصہ بنا دیا کہ یہ انگلینڈ کی تاریخ کا سب سے گرم ترین دن تھا اور درجہ حرارتہ اٹھتیس سینٹی گریڈ دس اگست انیس سو ترتالیس پاکستانی کریکٹر شفقت رانہ کی پدائش کا دن بھی ہے جی لیکن شفقت رانہ جو ہے وہ اس سے زیادہ اس کا بیٹا مہم مر رانہ جو ہے وہ معروف ہو گیا شفقت رانہ نے فرسٹ کریکٹر بیش کھیلے لیکن بہت زیادہ شہرت حاصل نہیں کی اور نہیں معلوم کہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس کے بارے میں بہت ساری معلومات جو تھیں وہ ذستیاب نہیں سوائے اس کے فرسٹ کریکٹر جو ہے ریٹنگ کریکٹر انہوں نے کھیلی دس اگست انیس سو اسی جنرل محمد یحیہ خان کی وفات کا دن ہے جن کا پورا نام تھا آغا محمد یحیہ خان کزلواش پاکستان کے تیسرے صدر رہے اور چار فروری انیس سو سترہ کو پیدا ہوئے تھے چکوال میں پچیس مارچ انیس سو انہتر سے بیس دسمبر انیس سو اکتر تک یہ پاکستان کے صدر رہے ان سے پہلے صدر جو تھے وہ نور الامین تھے اور ان کے بعد جو ہیں وہ ذلفکار علی بھٹو صدر بنے جنرل یحیہ خان نے تین جنگیں لڑی دوسری جنگ عظیم انیس سو پینسٹ کی جنگ اور انیس سو اکتر کی جنگ حلال پاکستان حلال جرت اور ستارہ پاکستان کے ایوارڈ حاصل کیے وہ ایک زبردست پاکستانی تھے قومی سطح پر اور بینلکامی سطح پر جہاں بھی وہ گئے انہوں نے پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھا ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے آپ کو کئی کہانیاں ملیں گی لیکن ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کرپ تھے اور انہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا آج دس اگست انیس سو اکسی جنرل یحیہ کی وفات کا دن ابھی ہم ان کی تقریر کا وہ اقتباس سنیں گے جو انہوں کی آخری تقریر تھی اور اس تقریر کے بعد تقریباً چار دن کے بعد انہوں نے جو اقتدار تھا وہ ظلفکار علی بٹو کے حوالے کر دیا آئیے سنتے ہیں ان کی آخری تقریر جو فال آف ڈھاکہ کے موقع پر انہوں نے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم آج میں بلک کی تشفیشناک صورتحال کے بارے میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں یہ صورتحال ہمارے ایار اور صفاق ہمسایہ نے ہم پر جنگ مسلط کر کے پیدا کر دی ہے ہمارے خلاف بھارت کی سنگین جاری ہے بدستور جاری ہے قوم نے ملک کے دفاع کیلئے میری دعوت عمل کا شاندار طریقے پر خیر مقدم کیا مشرقی پاکستان میں ہماری مسلط فواج نے سخترین دشواریوں کے باوجود جس تلیری کے ساتھ دشمن کے حملوں کا مقابلہ کیا ان کی جلت اور شجاعت کے کارنامے تاریخ میں ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے انہوں نے اسلام کہ نامور غازیوں کے عظیم غوایات کو زندہ کر دیا دشمن تعداد میں ان سے کئی گناہ زیادہ تھا اور دشمن کی ناکہ بنلی کی وجہ سے ان کو کسی سمندری ہوائی یا بری راستے سے نہ سپلائی پہنچ سکی نہ کسی قسم کی کمک لیکن ان سخت دشواریوں کے باوجود اسلام کی ان غازیوں نے تنہا ایسے مکہ اور سفا دشمن کے حملوں کو لگتار کئی بہنوں تک انتہائی دگری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے یہ دشمن جس کے پاس کثیر اصلاح تھا اور جسے ایک عظیم طاقت کی پشت پناہی بھی حاصل تھی انہی ازباب کے بنا پر مشرقی پاکستان میں دشمن ہم پر حاوی ہو گیا لیکن اتنی بڑی جنگ میں کسی ایک محاذ پر وقتی طور پر پیچھے ہٹنے کا یہ مطلب ہرکس نہیں ہے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اس جنگ میں جو ہماری قومی بقاک کی جنگ ہے آخری فتح ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ اس وقت ہماری دلی ہمدردیاں اپنے مشرقی پاکستان کے بھائیوں کے ساتھ ہیں جو بھارت کی جنگی دیوتاؤں کے ہاتھوں ترہ ترہ کی عذیتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے نام ہمارا یہی پیغام ہے تسلیل رکھیں جنگ جاری ہے ہم اپنے ملک کی دفاع کیلئے تشمن کے ساتھ برابر لڑتے رہیں گے اور اس کی جاریحت کا مقابلہ اس قوت ایمانی کے ساتھ کریں گے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے ہم حق اور انصاف پر ہیں ہم اپنی قوم کی بقا اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر لڑ رہے ہیں ہم ہم نے یہ ملک ہزاروں جانوں کی قربانی دینے کے بعد حاصل کیا ہے اور اس کی تعمیر میں بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں ہم مدافع کی جو شما اپنے خون اور نوری امانی سے روشن کی ہے ہم اس شما کو کبھی گل نہیں ہونے دیں گے یہ شما ملک کی طول و عرض میں ایک ایک بچے کے ہاتھ میں جگ مگاک دی رہے گی بشرقی پاکستان کے حوصلہ من خدا ترس عوام بھارت کی سامراجی منصوبوں کے خلاف عز محمد کے ساتھ مسلسل جہاد کرتے رہیں گے ہمارا مقابلہ ایک نہائیت ہی مکار دشمن کے ساتھ ہے جس کی چالیں اب ایان ہو چکی ہے اپنی تعداد کی کسرت بل بوتے پر پاکستان کو ٹکڑک ٹکڑک کرنے اور اسے تباہ کرنے پر طلع ہوا ہے اور اپنی اس حوص ناکی میں بین لقوامی قوانین اور محضب طریقوں کو پسے پشت ڈال کر شہری احبادیوں ہسپتالوں اور یقیم خانوں پر بھی انہ دھن بوم پرسانے سے گریز نہیں کرتا پر صغیر کی مسلمان اس دشمن کی چالوں کا پہلے بھی کئی بار مقابلہ کر چکے ہیں اور ان کو سیاسی میدانوں میں اور جنگی محض پر ہر جگہ بری طرح شکست دے چکے ہیں اللہ تعالی کی فضل سے ہم اس سے کہیں زیادہ دشواریوں کے باوجود اس پر ہمیشہ غلبہ حاصل کرتے رہے ہیں اپنے مقصد کی سچائی اپنے ایمان کی قوت پر بروسہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر غالب رہیں رہیں گے ہم ایک ایسی سامراجی جاریت کا مقابلہ کر رہے ہیں جس سے صرف پاکستان کو نہیں بلکہ اسے پورے خطے کو شدید خطرہ ہے دنیا کے تمام محضب قوموں نے جو ملکوں کی بین ال اقوامی سرحدوں اور ان کی سالمیت اور خود مختیاری تسلیم کرتی ہیں ہمارے حق اور انصاف پسندی کی حمایت کی ہے اقوام محتعدہ کی سلامتی کانسل اور جنرل اسیمبلی دونوں میں عالمی رائے کی بھاری اکسریت نے ہمارے موقف کی تائید کی ہیں ہم ان تمام قوموں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ملکوں کو خود مختیاری کو برقرار رکھنے اور قومی سرحدوں کو برقرار رکھے جانے کی اہمیت کو مانتے ہوئے ہمارے موقف کی کھل کر حمایت کی اور فوجوں کی واپسی اور خون ریزی کو رکھنے کی پرزور کوشش کی پاکستان ہمیشہ اپنے ہمساؤں کے ساتھ صلح و آشتی کا خواہ آ رہا ہے ہم نے کسی ملک کی خود مختاری خلاف کبھی کوئی جاریت نہیں کی ہوں نہ کبھی کریں گے ہم نے اقوان متحدہ کی قراردادوں کو قبول کر کے اپنے اس رویے کو اچھی طرح ثابت کر دیا آئندہ بھی ہم اقوان متحدہ کے ہر ایسے فیصلے کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہیں جس سے موجود جنگ کو کوئی ایسا آبرو مندانہ تصفیہ ہو سکے جو ہمارے قومی مفادات کے خلاف نہ ہو بھارت نے اقوام متحدہ میں منظور کی جانے والی عالمی رائے کو جس حقارت کے ساتھ ٹکرایا ہے وہ بھی دنیا کو یاد رکھنا چاہیے ہم اس تاریخی جنگ میں اکیلے نہیں ہیں ہم چین کی عوامی جمہوریہ اور امریکہ کی ریاست متحدہ کی حمایت کا شکر گزاری کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں ان دو عظیم طاقت انہوں ملکوں کی سرحدوں کا تحفظ کے بارے میں اقوام متحدہ میں اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے اس برعظیم میں امن اور انصاف بقرار رکھنے کے خاطر جس شد مت کی ساتھ آواز بلند کی ہیں اس ہمیں بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے